so we'll continue with the banking industry use case اب ہم جو ہم نے ایک architecture کو دیکھا اب اس کے بعد ہم database کے اندر دیکھیں گے جو different چیزیں ہیں different roles ہیں ان کو کس طرح سے implement کیا جا سکتا ہے architecture میں آپ نے دیکھا کہ there are multiple source systems جہاں سے data آپ کے پاس آپ کے جو fraud detection system ہے اس کے اندر data آ رہا ہے تو یہ basically ایک real system کا screenshot ہے اس کے اندر sample data ہے but it is an actual system جو کہ banking industry میں it is being used as well اب اس کے اندر یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو یہ ATM card کا جو fraud ہے اس کا یہ script ہے basically یہ جو اگر آپ اوپر دیکھیں یہ ایک script لکھا ہوا ہے SQL language کا آپ کا جو آپ کی query language ہے اس کا script ہے اور پھر یہ جو different اس کے اندر یہ جو transaction کی card کی type ہے transaction کا area یا یہاں type ہے credit card ہے ATM ہے transfer ہے mobile money ہے internet mobile banking ہے internet bank transfer ہے تو یہ مختلف اس کی types ہیں اور پھر یہ آپ کی جو card کی types ہیں credit card ہے debit card ہے یہاں آپ کا جو master card ہے visa ہے diners club ہے تو وہ یا اور بھی کچھ اور بھی type ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کے پاس آرہے ہیں تو that is یہ اب یہ جو data سارا آپ کے پاس اب کسی بھی bank کے سسٹم میں different جو ہیں کوئی بندہ کوئی bank visa card use کرتا ہے کوئی bank master club کا card use کرتا ہے different جو cards ہیں یہ companies ہیں basically جو cards issue کرتی ہیں then they are integrated اور پھر اس کے جو payment gateways ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کے one link لکھا ہوتا ہے کہیں پہ کچھ اور لکھا ہوگا کہیں پہ کچھ اور لکھا ہوگا تو یہ سارے different system ہیں جو کہ payment کو process کرنے میں آپ کی help کرتے ہیں basically that is how you will see your data in the database اچھا اب اس کے بعد اب ہم نے کیا کیا کہ اب ہم نے اس data کو further analysis کیا تو اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ میں نے فرض کریں صرف visa card کی جو transactions اگر میں نے دیکھنی ہے تو میرے پاس یہ visa card ہے دو یہ transaction ہے visa card کی ایک یہ transaction ہے visa card کی right اور یہ جو میرے پاس different locations آ رہی ہیں city کون سے ہے like this is lahore پشاور and ایک جگہ پہ اب یہ kp کے لکھا ہو ہے تو what does it mean we can understand دیکھیں again بہت ساری چیزیں جو نا آپ کو you will always have to be on your toes kp کے does not mean any location لیکن یہ آپ کو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کا data ٹھیک نہیں آپ نے data wrangling ٹھیک نہیں کی تو جب آپ نے data wrangling کرنے تو you have to make sure کہ آپ کو city چاہیے province چاہیے state چاہیے accordingly پھر آپ اس طرح data کو ٹھیک بھی کرتے data کی quality کو اس کے اندر کچھ اور بھی fields ہیں جیسے transaction کی date ہے time ہے تو اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا جب یہ data wrangling کی بات آگیا کہ column آپ نے standardize کی آپ نے card کی type کو standardize کی پھر آپ کے پاس data ایک standard طریقے سے آگیا اس کے اندر آپ کے پاس data اس میں آگیا جہاں پہ جب میں data wrangling کی بات کی پھر آپ نے data wrangling کی اور آپ data کو consistent کر کے staging جہاں پہ آپ اپنا analysis perform کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس time اور city country اور کچھ field area جہاں fields آ رہی ہیں جس کی base میں آپ کے example دیتا ہوں اگر ایک credit card ہے ایک debit card ہے وہ at the same time ATM پہ اور کسی جو online banking transaction کے لئے use نہیں ہوسکتا اسی طرح اور ہے کہ پھر یہ بھی ہوتا کہ normally لوگ اپنا جو ATM ہے وہ ایک خاص time پہ کسی خاص ATM machine پہ use کرتے ہیں اور اگر وہ وہاں پہ نہیں use ہو رہا ہے اور آپ پھر اس کو فورا سسٹم آپ کو ایک alarm دے دے گا کہ یہ چیک کرو کہ یہ transaction آپ نے approve کرنی ہے یا نہیں کرنی تو that is how it works